اسلام علیکم ایسے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک نیوز شیئر کرنی ہے آج جو وزیر تعلیم ہیں شفقت محمود ان کی بہتلف صبحی وزارہ کے ساتھ میٹنگ تھی تو اس میں جو تیہ پایا وہ یہ ہے کہ تعلیمی اطارے جہاں جتنے بھی انہیں 26 نومبر سے چھوٹیاں کر دی کہیں ہیں 26 نومبر سے 11 جنوری تک تو اب ایشیو یہ ہے کہ کیا پیپی ایسے کے پیپرز ہوں گے یا نہیں ہوں گے تعلیمی دارے تو بند ہو چکے ہیں لیکن کیا پیپی ایسے اپنے پیپرز اسی طرح جاری رکھے گا پیپی ایسے کے ویب سائٹ پہ 19 تاریخ کو یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ 21 اور 22 کے جو دو پیپرز تھے ان کو ملتوی کر دیا گیا اور نیکس دیٹ جہاں وہ جلد اناؤنس کی جائے گی جو بھی نئی ڈیٹس ہوں گے وہ جلد اناؤنس کی جائیں گی تو اب آج کی میٹنگ میں جو فیصلہ کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ملازمت کے لیے جو پروفیشنل امتحانات ہیں وہ جاری رہیں گے ریگولر تعلیم کے تمام ادارے 11 جنوری تک بند رہیں گے تو اس میٹنگ میں یہی تیپ آیا ہے کہ پیپی ایسے ایسے اینٹی ایسے ایم ڈی کیٹ اور اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کو ان کے امجانات کنڈکٹ کرنے کی اجازت دی جائے گی ہر طرح کے ایسے ایسے ایس کو فالو کرتے ہوئے اور رینجرز کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی اسی طرح کنڈکٹ کیے جائیں گے اگر انہوں نے لینے ہوئے تو اس میں انہوں نے کلیرلی شفکر محمود صاحب جو ہیں جو وزیر تعلیم ہیں فیڈرل ایڈوکیشن کے انہوں نے کلیرلی منشن کیا ہے کہ جو ٹیچرز کی بھرتیاں ہو رہی ہیں وہ اسی طرح جاری رہیں گی چاہے وہ اینٹی ایس میں ہو چاہے وہ پی پی ایسے میں ہو تو اس لیے پی ایسے تو اپنے ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گا لیکن ٹیسٹ کب ہوں گے اور نیکسٹ ممکنہ ڈیٹ کیا ہو سکتی ہے یقینی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا مطلب جب تک پی پی ایسے ایک شیڈول پرپر طریقے سے اناؤنس نہیں کرتا یا اپنے جو پلینر سیکشن ہے وہاں پر نہیں بتاتا اس سے پہلے پہلے صرف قیاس آرائیاں ہی کی جا سکتی ہیں کہ یہ ٹیسٹ ممکنہ طور پر اس ڈیٹ کو ہوگا لیکن پچھلا جو ٹیسٹ پی پی ایسے نے ملتوی کیا تھا پندرہ سپٹیمبر پندرہ نومبر دوہزار بیس کو وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پندرہ نومبر کو ایم ڈی کیٹ ہونا تھا اس کے بعد پی پی ایسے نے ایک کیس اور بائیس کو پیپرز جہاں وہ شیڈول پر لگا دیئے اور لوگوں کو زہلوجی والوں کو باٹنگ والوں کو فیزکس والوں کو ان کے روڈ نومبر سلپس بھی بھیج دی گئی ایمیل پر بھی ایس ایس پر بھی لیکن پھر کرونا کی وجہ سے وہ ملتوی کر دیئے کہ اب 39 کے آگے نیکس ڈیٹ آ رہی ہے جس دن ویکنڈ ہے تو پی پی ایسے کیا اس دن کنڈکٹ کرے گا نو پی پی ایسے اس دن کنڈکٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس دن ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ اگین کنڈکٹ ہو رہا ہے اگین سے مرار 15 تاریخ کو سندھ ہائی کوٹ نے ان کو اس کا کینسل کر دیا تھا آج دن 11 نومبر کو سندھ ہائی کوٹ نے نیشنل ایم ڈی کیٹ کو ملتوی کر دیا تھا کینسل کر دیا تھا اور پھر اس پر نئی ڈائریکشنز کے بعد سندھ ہائی کوٹ نے اگین 29 نومبر 2020 کو جو ایم ڈی کیٹ ہے جو میڈیکل کالجز کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہے اس کو کنڈکٹ کرنے کی اجازت دی ہے تو 29 نومبر کو تو کسی قسم کا کوئی ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کیا جائے گا پی پی ایسے کی جانب سے اس کے بعد نیکس ڈیٹ آتی ہے پانچ اور چھے تاریخ یعنی کہ نیکس جو ویکنڈ ہے وہ پانچ اور چھے تاریخ کو بنے گا تو ممکنہ طور پر پاسیبیلٹی ہے قیاس یہ ہی ہے کہ اب پی پی ایسے اگر اپنے ٹیسٹ ری سٹارٹ کرے گا تو وہ پانچ یا چھے کو ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جائیں گے جو 21 اور 22 کو کینسل ہوئے ہیں پوسپونڈ ہوئے ہیں اسی طرح ایم ڈی کیٹ بھی ہوگا پی پی ایسے ایف پی ایسے ای ایسے اینٹی ایس اور پنجاب رینجز کے جو ٹیسٹ ہونے تھے وہ بھی اسی طرح کنڈکٹ کیے جائیں گے that was all for this video thank you so much for watching اللہ حافظ